نمسکار دوستو جائے شری شیام انڈین ٹریول آن لائن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو خاتو شیام جی کا جنموت سو کارتک ماہ کی سکل پکس کی ایکہ دسی کے دن منایا جاتا ہے اس دن کو دیو اٹھاؤنی ایکہ دسی کہا جاتا ہے آج بڑی دھوم دام سے خاتو شیام جی کا جنم دن منایا جائے گا سال دو ہزار تیئیس میں تیئیس نومبر کے دن کارتک ماہ کی سکل پکس کی ایکہ دسی تھی پڑے گی جو کہ آج ہے اس دن تلسی وحای بھی منایا جاتا ہے اس دن تلسی وحای کا بھی آئیوجن پورے ہندوستان میں ہوتا ہے دوستو خاتو شیام جی کے جنم دن پر ان کو کئی طرح کی بھوگ لگائے جاتے ہیں ان کو انیکوں پھول سجائے جاتے ہیں اس من موحق دن کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے خاتو شیام جی کے درسن کرنے کے لیے بابا کے دھام پر پہنچتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے جنمت سو کے موقع پر جو بھغت اس کے مندر جا کر ان کی پوجہ پا تھرادھنا کرتے ہیں ان کی سبھی منو کامنا پوری ہوتی ہے دوستو راجستان کے سکر جلے میں ستیت بابا خاتو شیام مندر کرسن بھگوان کے مندروں میں سب سے زیادہ پرسید مندروں میں سے ایک ہیں آج بابا کا جنم دن ہے اس موقع پر خاتو شیام جی کے درسن کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں بھغت یہاں پہنچیں گے ہندو دھرم کے انشار اس مندر کا بڑا ہی مہتو ہے مانتا ہے کہ بھگوان سری کرسن سے خاتو شیام جی نے وردان پرابت کیا تھا کہ وہ کلیوگ میں ان کے نام شیام سے پوجہ جائیں گے خاتو شیام جی کا بچپن میں بربریک نام تھا اور شیام نام اس کے کرسن بھگوان نے دیا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے بال گھنگرالے تھے اسی کانوں کا نام بربریک پڑا اس کے علاوہ بابا شیام خاتو والا شیام کلیوگ کا آوتار دینوں کا نات خاتو نریس آدھی ناموں سے بابا کو پکارا جاتا ہے خاتو شیام کی بالاستہ میں ویر اور بلسالی تھے انہوں نے یود کلا سے اپنی ماتا موروی اور بھگوان سری کرسن سے سیکھی تھی دوستو خاتو شی کا سمبند مدیکالین مہاوارچے ہے وہ مہابلی بھیم کے پوتر گھٹوٹ کچور دیتے مور کی پوتری موروی کے پوتر تھے بچپن میں ہی خاتو شیام بابا بہت ویر یودہ تھے اور ان کی انہی چھمتاؤں اور شکتیوں سے خوش ہو کر بھگوان کرسن نے بابا خاتو شیام کو کلیوگ میں شیام نام سے پوجھنے کا وردان دیا تھا بابا خاتو شیام مندر کو راجے کے بے حد مہتوپور مندروں میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو بھگوان شری کرسن بربری کے بلیدان کو دیکھ کر بڑے ہی خوش ہوئے تھے اور انہیں وردان دیا تھا کہ کلیوگ میں وہ شیام کے نام سے جانے جائیں گے لوگوں کا ماننا ہے کہ جو بھی بھگت یدی سچے بھاو سے خاتو شیام کے در پر جاتا ہے ان کا نام کا اچان کرتا ہے تو اس کا ادھار نشچت ہے یدی بھگت سچی آستہ پریم بھاو سے خاتو شیام کی پوجہ آرچنا کرتا ہے تو اس کی سبھی منوکامنا پورڑ ہوں گی جندگی کے سبھی دکھ درد دور ہوں گے ہر کام میں ان کو سفلتہ ملے گی روجگار بڑھے گا پریوار سکھ شانتی سے رہے گا دوستو ہولی کے تیوہار کے موقع پر یہاں ہر سال میلا بھی لگتا ہے اور دیش ویدے سے بابا خاتو شیام کے بھاگت بابا کے درسن کرنے کے لیے آتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ فالگون ماں میں خاتو شیام مندر کی سطافنہ کی گئی تھی شکل ماس کے گیارمے دن خاتو شیام بابا کے مندر میں بابا ویراجمان کرایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دیوان ابھی شنگ نے سترہ سو بیس اسوی میں اس مندر کا نرمان کروایا تھا اور تب سے لے کر آج تک یہ مندر ویسے ہی دکھائی دیتا ہے یہاں پر ایک کنڈ بھی ہے جس میں سردھالو سنان کرتے ہیں دوستو خاتو شیام بابا کا مندر خاتو گاؤں میں استید ہے جو جائپور سے لگ بگ اسی کلومیٹر ہیں اگر آپ لوگ کہیں سے بھی اگر فلائٹ سے آنا چاہتے ہیں تو جائپور کے ائرپورٹ کی اچھی کنڈ بیٹی ہے آپ جائپور ائرپورٹ پر آ سکتے ہیں وہاں سے ٹیکسی لے کر بابا کے دربار میں جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ٹرین سے آتے ہیں تب بھی آپ کو جائپور آنا ہوگا اور ٹیکسی لے کر بابا کے مندر میں پہنچ سکتے ہیں دوستو دلی سے اگر آپ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں تو پانچھے گھنٹے کا رستہ ہے جو بڑا شیندار بنے ہوا ہے آپ آرام سے بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں دوستو آج بابا کا جنم دن بڑے دھوم دام سے منایا جائے گا اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بابا کے بھگتوں کو یہ سلا دی جاتی ہے کہ بابا کے نام جب مندر میں جا کے ان کا درسن کرنا ان کی ارادرہ کرنا بے حدی فلدائق ہے اس بھگت کی سبھی منو کامنائے پورن ہوں گی دوستو آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن اچھا لگے تو شیر اور لائک ضرور کریں آگے بھی آپ لوگوں کو ایسی انفرمیشن دیتے رہیں گے نمسکر جل شری شام موسیقی موسیقی